ہمارے ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو امام نماز پڑھانے کی ترخواہ لیتا ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں یہ ابتدائی اسلام کے آقام ہیں جب بیت المال ہوتے تھے اہمہ اور موزنین کو مترحسین کو وظیفہ بیت المال دیتا تھا اس لیے ان کو کشی اور سے ترخواہ لینا جائز نہیں تھا جب بیت المال ہی نہ رہے تو اب اگر آپ بھی ترخواہ نہیں دیں گے تو پھر انشاءاللہ امام صاحب بھی تمہارے کل کرائے گا آخر اس نے روڑی تو خانی ہے نا کہاں سے خائے گا وہ ایک مولی صاحب تھے تو اس نے کوئی ترخواہ مقرر کی اللہ وعالم بسن سو روپیا وہ ان بستی والوں کو غصہ آگیا پھر انہیں کسی بات پہ تو پھرانہ دن کے بعد نے کہا کہ مولی صاحب آپ جائے اور پھرانہ دن کا پچاس دن ادار انہیں وہ بھی بیس لپے پکڑا دی پس یہ تمہارے لیے کرایا ہے جو کچھ ہے جاؤں ہم تمہیں نہیں رکھتے نے کہا بھئی اللہ کے بندے میرے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے ترخواہ کا وہ دو پورا اور نے کہا نہیں وہاں نہیں دیتے اور نے کہا اچھا پھر یہ ہے ایک بات میں بتا دوں میں تو جا رہا ہوں جتنے دن میں نے نماز پڑھائی ہے تو سائی نمازیں لوٹا لینا میں بھی بغیر وضو پڑھاتے رہا ہوں پھر مولوی بھی تو ایسا کرے گا جب تنخواہ نہیں دو گے وہ بھی بغیر وضو کے پڑھائے گا اللہ کے بندے تنخواہ کیوں نہ نہیں بلکل جائے لیکن آج تو امت نے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا اس کی میں ایک صحیح وجہ بتاؤ شاید آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے گی اگر اس کی صحیح وجہ کیا ہے امت میں بھی کوئی کسور نہیں ہے امت کا کوئی کسور نہیں ہے آج بھی الحمدللہ امت میں ایسے افراد موجود ہیں جو علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو طلبہ سے بڑی محبت کرتے ہیں علماء سے بڑی محبت کرتے ہیں آج بھی الحمدللہ بہت سے افراد ایسے ہیں اللہ پاک ان کی محبت کو مبارک رکھیں اللہ پاک ان کی محبت کو قائم و دائم رکھیں امت اتنی بھی نا سمجھ نہیں ہیں کہ ہم کہتے جاوے بچوں کو قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ پھر بھی امت بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے مدرسے میں داخل نہیں کرتی تو امت اتنی نا سمجھ نہیں ہے لیکن دنیا کے اسباب بھی ہیں آج آپ دیکھو گے سائنس کی میڈیکل کولیج بھری ہوئی نظر آئے گی آپ کو لیکن مدرسے کم نظر آئیں گے اور ہم خود دیکھتے ہیں گزرات سے تو علماء کم ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں میں ایک مرتبہ کسی مدرسے کے اندر امتحان کے لئے گیا تو میں نے دیکھا آٹھ بچوں میں ایک بچہ گزراتی ہیں اور سات بچے بہار کے ہیں جب بھی کہی پر جانا ہوا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک زمانہ ارسا بھی آنے والا ہے ہماری قوم نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا تو ہمیں گزرات کا کوئی عالم ملنے والا نہیں ہے لیکن امت اتنی بے وقف نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے امت کو سمجھ نصیب فرمائی ہے لیکن آج ہوتا ہے کہ احمد صاحب سو کریے مدرسا ہم پڑھا ہوسے تو انہوں پگار کٹلو رہوان ہو چھے اور پگار کٹلو رہوان ہو چھے میں سچ کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے نہیں کہتا لیکن ایک بات سمجھانے کے لئے امت کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں ان کمیٹیوں کو ان مدرسے کے ذمہ داروں کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلانی مزید کے امام صاحب کا پگار پچیس ازار ہے فلانے مدرسے کے مولانا صاحب کا پگار بیس ازار روپیہ ہے فلانے مدرسے کے مولانا کا پگار پچیس ازار روپیہ ہے میں قسم خواہو تو شاید گلت نہیں ہوگا لوگ میڈیکل کولیج کو چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہو جائیں گے کہ اس سے اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ علم بھی حاصل کریں مقصد کا معنی نہیں ہے مقصد ضرورت کا پورا کرنا ہے آج لوگ سمجھتے ہیں مول صاحب نا پگار ماں تو بہو برکت ہوئچے میں کہاں بہو برکت ہوئچے عدلی بدلی کری لے وانی برکت خبر پڑی جیسے ہماروں پگار تمہارے لے لے وانو تمہاری آوق ہم نے آپی دیوانی ضرور بھی ضرور برکت ہوتی ہے اگر اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے لیکن اسباب بھی تو ہیں تو ماباب اپنے بچوں کو اسی لیے بھی نہیں پڑھاتے ہیں تو مدرسے کی ذمہ داروں کو مزید کی ذمہ داروں کو یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے کہ آج علماء ہمیں مل کیوں نہیں رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھو دنیا میں کتنے مولوی فارغ ہوتے ہیں کتنے مولوی مدرسے سے پڑھتے ہیں پھر بھی کسی مزید میں امام چاہیے تو سالہ سال تک ڈھونڈنا پڑتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے مدرسے علماء پیدا کر کے پھیکتی کہا ہے کسی دریا میں ڈال دیتی ہیں کسی سمندر میں ڈال دیتی ہیں نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مزید کی ذمہ داری آئی تو کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا اور بس وہی ایک ذمہ داری رہے گی اور کچھ مختصر تنخواہ میں زندگی گزار نہیں پڑے گی تو پھر کرتے کیا وہ ہوتل کا روح اختیار کرتے حالانکہ وہ کرنے والے غلط کرتے ہیں لیکن کرتے کیوں ہیں چونکہ ایک ضرورت بھی لگی ہوئی ہیں اللہ نے انسان کے لئے دنیا کے اندر ضرورتیں بھی پیدا فرمائی ہیں تو ضرورت بھی لگی ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں علماء سے محبت کرو اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ لیکن چونکہ یہ صورت تو بڑا شہر ہے ماشاءاللہ اور یہاں تو بڑی کثیر تعداد میں علماء اکرام کی جماعت موجود ہیں لیکن میں سچ کہتا ہوں بہت سے حباب ایسے جن کو یہ تجربہ ہوگا آج کل امت کو صحیح علماء ملتے کیوں نہیں ہیں امت کو صحیح علماء نہیں ملتے جب کسی مسجد میں ایک امام چلا جائے تو قابل امام کے لئے کئی کئی دین گزر جاتے ہیں کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن یہ قابل امام نہیں ملتا ہاں میرے جیسے للو پنچو تو دس پندرہ تیار ہوں گے لیکن قابل امام کو تلاش کرنے کے لئے سالہ سال گزر جاتے ہیں کہ قابل آدمی ہو جس کے دل میں امت کا درد ہو جس کے دل میں امت کا غم ہو جس کی زندگی تقوی اور پریزگاری میں ہو ابھی ہم نے گزرہ ٹوڑے میں ایک مضمون دیکھا گزرہ ٹوڑے میں ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ کے بھروڑے کا ایک مضمون آیا کہ ایمرجنسی چار مول سابونی ضرور چھے انہیں اس میں شرطیں لکھائی نیک پڑ ہوئے شادی شدہ پڑ ہوئے انہیں ایٹلو نیک ہوئے کہ حضرت جبریل جیو ہوئے یہ شرطیں لکھی نیک ہوئے قاری ہوئے آلیم ہوئے مفتی ہوئے حافید ہوئے میں نے کہا یہ ان کو قیام متک ایسا مل سکتا اس کے لئے ان کو فریشتے کو ایک مولیم بنانا پڑے گا فریشتہ ان کی مزید میں آوے میرے پیارو یہ ہسنے کی بات نہیں یہ ڈوب مرنے کی باتیں لکھنے والے کے لئے چونکہ یہ میری بات ٹیپ ہو رہی ہے لیکن یہ سنیں حقیقت میں یہ پہلے کے لوگوں نے اپنے نبیوں کا سودا کیا تھا اور آج یہ امت برباد ہوئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت علماء کا سودا کر رہی ہے آج میڈیکل کولیج تمہیں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں میرا بھائی ڈاکٹر ہے الحمدللہ دین کے لئے ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن میڈیکل کولیج بھرے نظر آتے ہیں آپ دیکھو گے ایڈمیشن کے لئے لیکن ہمارے مدر سے خالی نظر آتے ہیں یہ صورت بھروش کے علاقے کی میں بات کرتا ہوں میں کسی مدر سے میں امتحان کے لئے گیا تو میں نے دیکھا آٹھ بچوں میں سات بچے باہر کے اور ایک بچہ گجراتی ہے یعنی ہمارے لوگوں نے تو علماء بنانا لوگوں کو چھوڑ دیا لیکن میں ایک بات سچ کہتا ہوں یہ امت اتنی نادان نہیں ہے اتنی ناسمجھ نہیں ہے کہ علماء کہتے جاوے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو حدیث سکھاؤ اور وہ نہ سکھاؤ اللہ نے امت کے دل بھی آج بھی ایسے زندہ رکھے کہ وہ علماء سے محبت کرتے ہیں علماء سے پیار کرتے ہیں علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں آج بھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن پر حالانکہ بھروسہ قرآن پر کرنا چاہیے حدیث پر کرنا چاہیے پھر بھی وہ علماء پر بھروسہ کرتے ہیں یہ ان کا حسنِ ذن ہے لیکن وہ بھی دیکھتے ہیں مول صاحب بن سے تو تھسے سو چونکہ دنیا کے اسباب بھی یہ چار پانچزار نو پگار ایما بھی ڈری ڈری نے ریوانو کئی بولی دی دو تو کئی ٹائم ہے ٹسٹی کئی دے سے مول صاحب بنیتی روانہ تھا ہی جاؤ ہمارا تیانت ہماری کوئی جرور اچھے نہیں میرے پیارو یہ کیا ہو رہا ہے یہ قیامت کی نشانیہ ہے یہ قیامت کی نشانیہ ہے کہ ایک آدمی اور پگار بھی چار پانچزار روپی ہے اور بڑی اچھی انداز سے کہتے ہیں مول صاحبوں نے پگار ماں تو برکت ہوئے چھے خود نہیں سیلری مول صاحب نہیں سیلری تھی ایک چینج کرینے جویلو انشاءاللہ برکت نظر آسے لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں علماء اتنے آپ کا دیکھو اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں ہر سال مدرسوں میں کئی علماء فارغ ہوتے ہیں لیکن ایک صحیح مفتی ہم کو ملا نہیں ملا ایک صحیح عالم ہم کو ابھی تک ملا نہیں ملا تو یہ علماء جاتے کہاں ہیں کیا کسی دریا میں پھیک دیے جاتے ہیں نہیں نہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مزید کی خدمت ملی تو پوری زندگی کی غلامی اللہ کی نہیں ہوگی مزید والوں کی ہوگی جس کے نتیجے میں وہ کرنے والے ایسا کرتے وہ اچھا نہیں کرتے پھر وہ ہوتل کا روح اختیار کرتے ہیں وہ کاروبار کا روح حالانکہ کرنا ان کو چاہیے یہی کام کرنا چاہیے لیکن وہ اس لیے لیکن میں سچ کہتا ہوں اگر یہ بات اور یہ تجربہ کرنا ہو تو کر لو چاہے کوئی انشاءاللہ اپنے تجربہ کر کے بھی یہ بھی سوچیں گے انشاءاللہ تجربہ کریں گے ایسے مدر سے بھی انشاءاللہ اگر یہ فیمس ہو جاؤں ہے کہ فلان حافظ صاحب کی تنخواہ بیس ہزار روپی ہے علاقہ دیکھو دنیا میں اسباب ہے یہ کوئی مالی لالج کی بات نہیں ہے فلان مولانا صاحب کی تنخواہ پچیس ہزار روپی ہے تو میڈیکل کولیج میں اسٹوڈنٹ کم نظر آئیں گے اور مدرسوں میں بچے زیادہ نظر آئیں گے چونکہ اسباب بھی تو ہیں دنیا کے اسباب بھی تو ساتھ میں لگے ہوئے ہیں میرے پیارو اس لئے اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھاؤ دینی تعلیم سے واقف کرو میں نے کہا دنیا بھی تعلیم سے واقف کرنا کوئی گناہ نہیں آج دنیا بھی علوم بھی ضروری ہے عربی بڑا اچھا سیکھ لیا تو کیا انگلیز شکھنے میں ہم دوسروں کے محتاج بن جائے نہیں دوسروں کے محتاج بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آج میں آج امت میں اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے اچھے سے اچھے علماء کی بھی ضرورت ہے لیکن اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے سب سے پہلا راستہ یہ ہے اپنے دل میں علماء کا اکرام و احترام کرو